اچھا اس کو مجھے تین سال ہو گئے ہیں چنچی رکھشہ میں چلا رہی ہوں تو پاکستان میں سب سے پہلے چنچی میں ہی جو ہوں پہلی خاتون ہے جب مجھے پتہ لگا میرے بچے تو یہ تو باہر چلا گیا ہے اور غریبی میچ پہ اتنی تھی اور دنیا میرے پیچھے اتنی تھی کوئی بازو پکرتا تھا کوئی دوبتا کھنچنے کرتا تھا کوئی کہتا تھا ہم اس کے کپڑے اتار دیں اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنو نیوز نیٹ وک ناظرین اس وقت میں ایسی باہمت خاتون کے پاس موجود ہوں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین زندگی کے ہر شعبہ میں کے مردوں کے برابر نہیں ان سے آگے نکلتی جا رہی ہیں کچھ اپنے شوق کو لے کر چلتی ہیں کچھ مجبوری کے تحت آ کے جاتی ہیں اور آج جو باہمت خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ مجبوری کے تحت رکشہ چلا رہی ہیں پہلے وہ ملیشیا میں رہتی تھی وہاں بہت سیٹل تھی اچھا خاصہ یعنی کہ گھر بار ان کا چل رہا تھا پاکستان آئی اس کے بعد اب یہاں رکشہ چلا رہی ہیں اور مردوں سے بھی آگے چلی گئی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ بنی ان کی کیا سٹوری تھی کہ اچھا خاصہ گھر بار جو چھوڑ کر یہ رکشہ چلانا یہ کیا واقعہ پیچھ آیا آئیے تعرف کرواتے ہیں فوزیہ خان سے جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں میں ٹھیک اللہ پہ شکر اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ ملیشیا میں آپ بہت اچھا سیٹل رہ رہی تھی کہ یہاں آپ اب رکشہ چلا رہی ہیں کیا وجہ بنی سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتا وجہ یہ بنی تھی میں لاہور آئی تھی پاکستان میرے بھائی کی دیتا ہو جکی تھی انہوں نے سو سیٹ کی تھی تنہائے نامینے کے وجہ سے کیونکہ ہم گریب گرانے سے تھی جب میری شادیوی اللہ پاک نے مجھے بہت امیری تین کیا تو جو فیملی والے تو وہ گریبی تھے تنہائے نامینے کے وجہ سے آزم خان میرے بھائی نے سو سیٹ کر لی میں پاکستانی اس کے بعد میرے حضبند آگے بڑھئی کتیسا دن میں آئی تھی حالانکہ بھائی کا مو بھی نہیں دیکھا ایک ماہ بعد میری ابو کی بھی دیتا ہو گئی صدمے سے تو گھر کا نظام بھی وہ کچھ ہم ذہنی طور پہ بھی میرے خیال سے ڈیسٹربنگ ہی اتنی تھی تو میرے حضبند کو پتہ نہیں دولت کا نشاہ چڑھا کیا ہوا کیا سجھی میرے حضبند نے دوسری شادی کی اس کے بعد چلے شادی تک کوئی بات نہیں چار کر لیتا اس نے ہم سے رابطہ ہی چھوڑ دیا بچوں کو بھی نہ پوچھا بچوں کو بھی خبر نہ دی پورا ایک سال میں کرلاتی رہی روتی رہی کہ چلو بچوں کے نہیں خرچہ بھی جو پاکے سے میرا مزاہ ہڑا کے بند کر دیتا تھا تو ماں ہے تو پال انہوں نے اس سے پہلے جو میں آج آپ کو بھی یہ خاص خبر بتاتے میرے حضبند نے ہو میری ساس نے مل کے شالہ مارباب کے پاس ایک بچوں کا ہے ہوسٹل ہے وہ کوئی جیسے لاوارس بچوں کو وہاں پہ دی دیا تھا میں نے جب ان کے پاپا نے دوسری شادی کی تھی میں رہی ونڈ چلے گی تھی ان کے سسران میں نے کہا شاید ان کو نہ پتا ہو کہ یہ شادی شدہ ہے شاید ان کی کواری بیٹھی پتا لیا وہ بھی خیر گار شادی شدہ وہ تیچر تھی تیبہ اس کا نام ہے رہی ونڈ کی تھی جب میں ان کے گھر گئے انہوں نے سب بچ سوکی میرے ساتھ کی دککے ماں کے بھائی نکالا میں نے کیا کیا میرے اسے بڑا بیٹا جاسی ملی اور ارہا ملی چھوٹے چھوٹے تھے میں نے ان کو کہا کہ جیسے آپ لوگ نے جیسے میں نے کہا اس کے پاپا سے شادی کی اس کو اس کو اس کو بھی رکھو کیونکہ اس میں بھی ان کے پاپا کی گلتی آگے ان کے پاپا سے تو مجھے کوئی دککے نہ مارتا میں بچے ان کے گھر چھوڑ آئی تھی میں بچے چھوڑ آئی تو ان کے بات انہوں نے کیا کیا میرے ہزبن کو بلایا تو انہوں نے کچھ کہا ہوگا وہ نئی نیوی نیدولن تھی اس کے پیچھے لگا میرے ہزبن نے میرے بچوں کو دارولمان دے آئے جا کے میں نے سمجھا باپ پاہ رہا ہے میں چپکا بیٹھی رہی میرے پانچ چار ماہ پانچ ماہ چھے ماہ گزر جائیں بچوں سے بات بھی نہیں کر رہی میں نے کہا میں اس دوران اپنی بیٹی کو اور اس بچے کو لے کے میں انتے مرتے کرتی رہی تو جب میں نے کہا کہ میں جاؤں میں کہ پھون تو کروں اس کو میں نے کہا ہر فاکت کہتا میں تا ملیشی ہوں بائی بائی ٹاٹا بچے تیرے دارولمان آج کل دیکھا جائے کہ آپ اکیلی ہیں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں رہ رہی ہیں اور قرائے کے گھر میں رہ رہی ہیں تو کتنی مشکلات فیس کرتی ہیں آپ کے زمانہ ایسا ہے کہ کوئی جھینے نہیں دیتا بہت مشکلات کا میں سامنا کرتی ہوں مجھے کرنا پتہ کسی میں نہیں فیل ہونے رہتی میں جب بھی باہر نکلتی مسکراتی ہوئی نکلتی ہوں یا اپنے دھیان نکلتی میں نے کبھی کسی سے نہیں فیل کرنے کی کوشش کی اگر کروں بھی تو مزاہ راتے ہیں تو میں نہیں کرتی تو دکھ ہوتا ہے مجھے پریشانی ہوتی ہے کرایا سر پہ آجتا ہے جب ادھر ایک پوری طرح ہم کمپلیٹے گھر میں بیٹھتے بھی نہیں اب یہ کل لگا کے لاسٹ کل لگانے لگتے اوپر سے جواب ہیں جی مکان خالی کر دو میں یہی پہن لیتی ہوں مجھے کوئی دے دیں میں پہن لیتی ہوں سلائی کر کے تنگ کر کے چھوٹے کر کے میں نے آج تک نہ اپنی جوتی خریدی نہ میں نے اپنا کپڑا خرید ہے میں نے اپنا جسم بھی ڈھاکا اپنے پیر بھی ڈھاپے میں نے اپنا سر بھی ڈھاپا چاہیے جیسے بھی ڈھاپا ہے میں نے ڈھاپا ہے میں نے میں اگمیتی نہیں کی میں نے اپنے محنت کی بڑی مشکلیں پیش آتی حلال کمائی ہے ہاں جی رکشہ چلانا آپ نے شروع کیسے کیا کب سے چلا رہی ہیں میں نے رکشہ اس کو مجھے تین سال ہو گئے ہیں چنچی رکشہ میں چلا رہی ہوں تو پاکستان میں سب سے پہلے چنچی میں ہی ہی جو ہوں پہلی خاتون ہے جی میں خاتون ہوں کیسے ایڈیا ہے اور کتنا کمالیتی ہیں کیونکہ دنیا بھی ہستی میں خود ہستی اس چیز کو ہسکے فیس کرتی ہوں پر مجھے فخر ہے میں چنچی لوہ عورتیں کھوتی رڑی بھی چلاتی ہیں سب کو چلاتی ہیں بند رکشہ بھی چلاتی ہیں پر چنچی میں میرے حیال سے سب سے پورے پاکستان میرے ایک ورلڈ ہے میں نے یہ چلایا پر میں نے میرے چار بچے تھے میں سکولوں میں جاتی تھی مکان چھوڑا سکول دورا جاتے تھے کبھی سکول چھوڑتے تھے مکان دور رہتے تھے بستے اٹھانے پڑتے تھے میرے بچے دوسروں کے باپ آنے موٹر سیکلوں پر اپنے گاڑیوں میں محمد لوگوں کے پاپا آتے ہیں ان کے باقے ہم اتنا چلتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں اوپر سے ہمارے پاس کھانے ایسے بیج دینا ابھی تک کتنی ہیلپ کسی نے آپ کی ہیلپ کیا یا حکومتے وقت کی طرف سے یا ویسے میری ابھی تک کسی نے کوئی حکومتے پاکستان نے ہیلپ نہیں کیا ایسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ اب چاہیے ہوئی ہیں تو اسی طرح ہم ناظرین آپ کو ایک میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کا نمبر نیچے چل رہا ہے جو بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہیے صرف جو ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہی ان سے رابطہ کرے اور کہا جاتا کہ آپ کو ابھی تک جیسے کہ آپ کا نمبر بھی کافی لوگوں کے پاس گیا آپ کو ابھی تک تنگ کیا کسی نے مجھے کافی لوگ تنگ کرتے ہیں اور اوپر سے انٹریو دیکھ کے یہ نہیں سمجھتے انٹریو چلا کس لیے کہ ایک عورت اتنی خود مختار ہے اپنی محنت کری سڑک پہ نکل پڑی رکشہ لے کے جا رہے اور آ جا کے جی ان کے پاس وہ ہوتا ہے جی میرے پاس آفر ہے جی شادی گی بھئی میں کہتی ہوں شادی کی آپ مجھے کیوں کریں جب ایک بندین نہیں کرنا میں آپ کی بہنوں جیسے ہی آپ کی ماں جیسے ہی کسی پر ہی وقت ہے ایک عورتیں نہیں کرنے جی شادی میں پاکستان کی ہوں میں بھی پاکستانی ہوں آپ بھی پاکستانی ہوں مسلمان ہوں الحمدللہ شکر الحمدللہ میں پتھان فیملی سے ہوں کہ آپ لوگ میری تھوڑی تھوڑی مدد کریں میرے ہاتھ جوڑ کے پیلے مجھے گلت باتیں ناکیں جس سے میری دلازاری ہو جس سے مجھ سے برداشت ہو مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے ان باتوں سے میرے بچے رولے جائیں گے ان کے ماں کبھی سائے اٹھ جائے گا تو کون ذمہ دار ہوگا اندھی گندی باتیں نہ کریں پولیس مجھے فون لاتی ہیں کوئی کہتے جی ہم سے ملو فیس ٹو فیس ملو میں کہتی ہوں میں کیوں آپ سے ملو جو ہیلپ کرنی فون پہ کر لیں بینک پہ کر لیں ایک بندی نے مجھے کہا جی میں آپ کی ہلپ کرنے آ رہا ہوں آپ ہم سے آ کے جی میں آگے میں آگے 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 میں آپ کی اتنی ہلپ کر کے جا رہا ہوں آپ میں نے سوچا چلو کوئی شاید کوئی اللہ کے نیک بند آگا جب میں نے اس کو بتایا تم ادھر آو میں ادھر اپنے بچے کے ساتھ چنچی رکشے پر اپنے بچے تینوں کے ساتھ لے کے چلی گئی آگے دیکھا اس نے تو اپنا بیک بنایا وہ تو کندے پر رکھا تھا تو میں نے مجھے کہتا چلو میں کہے میں نے کہا جی بھائی کی در کہتا چلو آپ کے گھر چلتے میں کہتا کیوں میرے گھر کیوں چلنا کہتا میں آپ پاس روں گا تو آپ کو کماؤں گا آپ کے پاس آپ کی فاظت کروں گا تو میں آپ کا دھیان رکھوں گا تو آپ اکیلی تنہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں تو میں کہتا بھائی آپ جو میرے ساتھ ہیں میرا خیار رکھنے آگے ہیں آپ کی بڑی میر بنی تو مجھے یہ بتاؤں جو پیچھے ہیں جو آپ کے ماں بین 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 بیٹی بیوی ان کو کنز کے حوالے کر کے آگے ہیں کہ تو ان کو چھوڑو وہ اللہ کے والے تو میں کہا وہ اللہ کے والے بھائی میں کہا میں بھی اللہ کے والے آپ مجھے معاف کرے اگر آپ ان کا نہیں بنے تو میرے کے دل سے بنے اس طرح کے بھائی مجھے ہلپیں آتی ہیں یہ یہ مجھے اس طرح کی ہلپیں نہیں چاہیے اس طرح کی ہلپیں آ رہی ہیں مجھے اس طرح کی ہلپیں نہیں چاہیے خدا رہا اپنے گھروں کو دیکھیں اپنے سب کو دیکھیں اگر ہلپ کرنا چاہتے ہیں چاہے مجھے تھوڑی کر لیں زیادہ کر لیں نیک نیتی سے کر لیں ناظرین آج ہمارے ساتھ فوزیہ خان موجود تھی جن کا یہی کہنا ہے کہ میری ہلپ کی جائے اس طرح کی ہلپ کی جائے کہ میں کچھ کر سکوں ہوں خود مختار ہوں اور یہ ہے کہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ترہ ترہ کی کالی آتی ہیں آفر آتی ہیں شادی کی آفر آتی ہیں جو بہت ہی افسوس کی بات ہے یعنی کہ اگر کوئی ہلپ کرنا چاہتا ہے وہ ہی ہلپ کرے اور زیادہ تنگ کرنے والی یہاں مارا معاشرہ ایسا ہے کہ اکیلی عورت کو دیکھ کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں اسی کے ساتھ اسی میسی کے ساتھ کے فوزیہ خان کی زیادہ ہلپ کی جائے کم از کم ان کو ایک گھر ہی لے دیا جائے جس میں یہ باحفاظت باعزت رہ سکیں اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ